جی اسلام علیکم ہیوی ورز میرا نام کلیم ہے ویلکم ٹو منیجمنٹ ٹیوب اور آج کا جو ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے وہ فاریکس کے حوالے سے ہے وہ ٹریڈر کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ریسنٹلی کچھ جنوں سے کچھ ایسے بروکرز ہیں جن کو ہم پاکستان میں ایکسس نہیں کر پا رہے تو اس کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اور اس چیز کو لے کے لوگ کافی زیادہ پریشان بھی ہیں اور کافی زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہے کہ یار اس کی وجہ یہ ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے لیکن جو دپالٹر ہیں جو انویسٹر ہیں اسپیشلی جو لو انویسٹر ہیں یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو بیگنرز ہیں جو سٹارٹ اپس ہیں فاریکس کے تو وہ تو اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے لیکن یہ جو پریزنٹیشن میں نے بنائی ہے یہ بہت بھی زیزر پر دست ہے لیکن اس میں میں جو کنٹینٹس ہیں اس میں ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلس گے کہ آپ کو اس میں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا کچھ لرنگ کرنے کو ملے گا تو نمبر ون پہ ہم نے اس کو رکھا ہے کہ ایسے کون سے بروکرز ہیں جنہیں ہمیں ایکسس کرنے میں ایشو آ رہا ہے پاکستان میں اور نیکس یہ ہے کہ ایسے کون سے بروکرز ہیں جنہیں ایکسس کرنے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں آ رہا وہ ویسی کام کر رہے ہیں مطلب انہیں ایکسس یا لاغن کرنے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں آ رہا اور تھرڈ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ یار جو ٹیٹرز ہیں جو یوزرز ہیں جو پبلک ہیں ان کے اکارڈنگلی کہ یہ ایکسس نہ ہونے کے کیا وجوہات ہیں اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور فورت ون ہے وہ یہ ہے کہ رسپونس فرم بروکر جو بھی بروکر پہ آپ انویسٹ کر چکے ہیں ڈپازٹ کر چکے ہیں ان کے اکارڈنگلی کہ یار جو ایکسس کا ایشیو ہے اس کی وجہ کیا ہے اور جو ہے نا یہ کب تک اس کو چیز کو سیٹل کر لیں گے اس کو ٹھیک کر لیں گے اور نیکس یہ ہے کہ اس دس از اگرمنٹ افیشل بیریئر کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یا کیا یہ ایک گرمنٹ افیشل بیریئر ہے تو جس سے ایف ایٹی ایف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو اس کو میں اسپیشلی بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا نیکس یہ ہے کہ جنرل ڈسکشن ہے جس میں میں آپ کو لوگوں کو کچھ ریکمینڈیشنز دوں گا آپ لوگوں کی باتیں کروں گا اپنی باتیں کروں گا اور سب سے اہم بات کیا یہ وقت ہے کہ آپ جو اینا ودرا لے لیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ظاہری بات ہے بروکرز کی طرف سے آپ کے جو پیسے ہیں وہ تو کہیں نہیں جا سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ ہولڈ ہو جائیں تو اس چیز پہ ہم جو اینا ڈیٹیل سے بات کریں گے کیا آپ کو ودرا کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو نیکسٹ موو کرتے ہیں جناب سب سے پہلے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لسٹ میں ان بریکرز کے نام لکھی ہیں جنہیں آپ پاکستان میں بیٹھ کر انفورٹنیٹلی لیپ ٹاپ سے ایکسس لیپ ٹاپ پی سی سے ایکسس نہیں کر پا رہے جس میں ایکس نیس ہے ہاٹ فار ایکس ہے ایف بی ایس ہے آئی جی مارکیٹس ہے ایف ایکس سی ایم ہے اور اس کے علاوہ انسٹا فار ایکس ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی بروکرز ہو سکتے ہیں اوکے اور نیسٹ ہے ہمارے پاس یہ وہ بروکرز ہیں اس لسٹ میں جنہیں آپ جنہیں ایکسس کرنے میں کوئی ایشو نہیں آ رہا جنہیں آپ لائگن کر پا رہے ہیں مطلب وہ اس چیز سے ایمپیکٹ نہیں ہوئے جس میں آئی سی مارکیٹس ہے ا ایکس ٹی ایم ہے آکٹ آف ایکس ہے آکٹ آف ایکس ہے کبانا ہے ایکیو ایفشن ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بیٹ یہ جوانا بروکر ہو سکتے ہیں اور نیکسٹ کیا ہے نیکسٹ یہ ہے کہ یار لوگ جو پبلک ہیں جو یوزر ہیں ان کی ایک آرڈنگلی اس کی کیا وجہ ہے تو یہاں میں نے کیا لکھا ہوگا ہے دیرا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو فرم ڈیفرنٹ یوزر ظاہر یہ بات ہے اس پہ جو میرا پرسپیکٹیو ہے جس پہ میں بات کروں گا میں کہوں گا کہ یہ وجہ ہے کوئی اور بات کرے گا وہ کہے کہ یہ وجہ ہے جس کی جو جو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس پہ بات کر رہا لیکن اس میں جو دو چیزیں کامان ہیں جس پہ لوگ جس کی طرف دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فرسٹ منٹ یہ ہے کہ بینٹ بائی گرمنٹ کیا گرمنٹ آف پاکستان اس کو بینٹ تو نہیں کرنے جاری اور نیکسٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ڈیومین ایشو ہے کیا جب ڈیومین ایشو ہے اگر ڈیومین ایشو ہے تو آپ مجھے پھر ہم وہ بات کریں گے کہ بھئی ایسا کیا ہوا ایک ہی ٹیم ایڈ دی سیم ٹیم بہت سارے بروکرز کو جو ڈیومین ایشو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے اس کی یوزرز ایمپیکٹ ہو رہے ہیں جس میں جو انا پبلک میں باتیں ہو رہی ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ بیچارے اس چیز کو لے کے جو انا بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بینٹ بائی گرمنٹ اس کو بھی میں لاس میں ڈسکس کروں گا کہ بھئی آیا گرمنٹ اس کو بینٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی یا گرمنٹ جو انا اگر اس کو بینٹ بھی کرے گی تو کن کن وجوہات کی وجہ سے کرے گی اور جو انا اس سیچویشن میں اس وقت جو انویسٹر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور اگر ڈیومین ایشو ہے تو کب تک جو انا یہ ڈیومین ایشو کو بروکرز جو ہیں وہ حل کر پائیں گے تو اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اچھا جی نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسپونس پرام بروکرز تو بروکرز کی طرف سے ہمیں کیا ریسپونس مل رہے ہیں کہ یہ جو ایکسس نہ ہونے کی وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے تو ایکسنیس کے ایکسنیس کے ایکارڈنگلی یہ کوئی لیگل سٹینڈ نہیں ہے جو کچھ ہم اس وقت سوچل میڈیا پر سن رہے ہیں تو ایکارڈنگلی ٹو ایکسنیس ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو جس ڈیومین ایشو ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ بہت جلد اس مسئلے کو وہ حل کر لیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو آپ پاکستان میں جہاں بھی ہیں اگر آپ کو ایکسس کرنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ایکسنیس ڈاٹ گلوپل اور ایکسنیس ڈاٹ ایشیا سے جو ایکسس کر سکتے ہیں آپ لگن کر سکتے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ٹریڈنگ ہے جو آپ کی آپ اس کو کانٹینیو رکھیں ہو گیا اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس اور میں آپ لوگ کو یہ بھی ریکمنٹ کروں گا کہ اس وقت جو ایکسس یا لگن کا مسئلہ آ رہا ہے تو جتنے بھی بروکر ہیں سب لوگوں نے سب سارے بروکر نے جو اینا لنکس جاری کر دیئے کہ آپ ان لنکس کے ذریعے جو ایکسس کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی بروکر جوز کر رہے ہیں آپ ان سے کنٹیکٹ کریں آپ ان سے ریزن تو وہ آپ کو نہیں بتائیں گے وہ یہیں کہیں گے کہ یہاں دومین کا ایشو ہے لیکن جو چکر ہے اس کو میں ابھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ کیا کیا پاسیبلیٹیز ہیں لیکن وہ آپ کو لنک ضرور دیں گے جس کے ذریعے آپ کرنٹلی جو آنا اس کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا اور نیسٹ یہ ہے جو ہمارے پاس ہے جو سب سے جو ہماری یہ پریزنٹیشن ہے جو مین پارٹ ہے وہ اس وقت آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے کیا ہے ڈومین ایشوز وائی فار مینی بروکر اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سچ میں ڈومین ایشو ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایڈی سیم ٹائم جتنے بھی بروکر ہیں بہت سارے بروکر ہیں سیم ٹائم ان کو یہ مسئلہ کیوں پیش آیا ہے تو یہ بھی ایک پیسچن ہے تو نیکسٹ ہے کین بھی گرمنٹیشو کیا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ گرمنٹ سے ایسوسییٹڈ ہے تو اس پہ میں ہاں کہوں گا لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ جو ہے نا گرمنٹ سے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہ ہو لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایف ایٹی ایف ہے اس وقت وہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف سے ہیں کہ کافی ٹائم سے پاکستان ایف ایٹی ایف گری لسٹ میں پاکستان کب ایف ایٹی ایف گری لسٹ سے نکلنے جا رہا ہے اوکے ہو گیا تو اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے جو ایف ایٹی ایف ہے اس کا کام بھی جی ہی ہے منیٹر کرنا فنڈز کو منیٹر کرنا کہ کسی بھی ملک سے پیسہ باہر جائے یا باہر سے کسی بھی ملک میں جائے تو یہ پیسہ کون بھیج رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے لیکن اگر یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ بھی اتنا پیسہ ملک سے باہر گیا یا باہر سے کسی ملک میں آیا اور پھر بھی ہم یہ فونڈ نہ کر سکیں کہ یہ پیسہ کس نے بھیجا اور کس کو ملا تو وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ جو کانٹ ہوتا ہے تو وہ مسنگ بنی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو اینا بہت زیادہ جو اینا ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں تو اس چیز کو لے کے جو اینا یہ خدشہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں بھی لوگوں نے فیک ایک آنٹس بنائے ہیں جس کے ذریعے انہیں بہت سارے پیسے ترانسفر کیے تو سیم اسی طرح جتنے بھی بروکرز ہیں ان پہ بھی خدشہ جی ہی ہے کہ لوگوں نے کافی زیادہ فیک آنٹس بنائے ہوئے ہیں یہ ایک جسٹ ایک مطلب یہ کہا جا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو یا نہ ہو اور نیسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا ہمیں وزدرہ کی طرف جانا چاہیے تو اس پہ میں کہوں گا کہ یہ آپ پہ ڈیمنٹ کرتا ہے اگر آپ وزدرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لیں اگر آپ کو ٹرسٹ ہے اپنے بروکر پہ تو آپ اپنے کام کو کانٹینوی رکھیں اور نیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ وزدرہ لیتے ہیں اور یہ جتنے بھی بروکرز میں یہ مسئلہ آ رہا ہے ایکسس کا لاغن کا تو آپ کو اس سینریو میں کن کن جو بروکرز کی طرف جانا چاہیے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گرمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی بین ہو جائیں کچھ بروکرز تو وہ ایسے بروکرز ہیں جن وہ گرمنٹ آف پاکستان ان کو جو بین نہیں کرے گی اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں یہ جو کیا کہتے ہیں جتنے بھی بروکرز ہیں یہ پاکستان میں بھی کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کا بھی کافی پیسہ اس وقت ان بروکرز میں پاکستانوں نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے تو اور اس کے علاوہ اہوی آر کے حوالے سے ایسی سی پی کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے آپ کو میری بہت ساری ویڈیوز اسی یوٹیوب چینل پر ملیں گی جس پہ آپ پلی لسٹ میں جا کے ایکسس کر سکتے ہیں مطلقہ کچھ بھی آپ کو چاہیے اور اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا جیسے یہ ایک دوست نے ریکسٹ کی تھی کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں تو کافی مرے پاس جار بتاؤں تو ٹائم نہیں ہوتا لیکن اب میں کوشش کروں گا جیسے جیسے ٹائم ملے گا تو میں اس پہ بھی بات کیا کروں گا اگر اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کوشش کروں گا